بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ابھی بڑھ سب کے اوپر بھائیوں کو رپلائی کر رہا تھا جو مجھے بڑھ سب کے اوپر پوچھ رہے ہیں اور آج کل میرے پاس اگر میسج تو سیکڑوں کے حساب سے آ جاتے ہیں اور اگر میرے پاس مثال کا طور پر ایک دن میں تین سو میسج آتا ہے نا تو بھائی اس میں سے ایک سو پچاس یا دو سو میسج ویزا کے متعلق ہوتے ہیں اچھا بات اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جی کیا سعودی عربیہ کے ویزے پاکستان کے لیے بند ہیں ابھی یا یہ کچھ عرصہ کے لیے بند کیے گئے ہیں یا سائق خاص اور عامل منطلی باگرہ والے یا دو تین اور مہنے ہیں ان کے ساتھ کیا یہ عارضی طور پر بند کر دیے گئے ہیں یا مستقل طور پر ہی بند کر دیے گئے ہیں کیوں کیونکہ بھائی آج ایک بھائی نے رابطہ کیا میں جیسے کہ آپ کو بتا دیا ہے سینکڑوں کے حساب سے بندے اسی مسئلے کے متعلق پوچھ رہے ہیں ای ویزا ویزا سٹیمپنی ہو رہا ہے میں پہلے اس کے متعلق دو ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر چکا ہوں میں آج کی ویڈیو میں کلیر یہ کریں گے کہ کیوں سٹیمپنی ہو رہا ہے اور کیا یہ بند تو نہیں ہو گئے ویزے پاکستان کے لیے اچھا آپ کو ایک تو میسیج بھی سنا دیتا ہوں میں آپ کو جو کہ آپ سن لیں آپ کو بھی انٹرسٹنگ لگیں گے آج ایک بھائی نے بارا مجھ سے رابطہ کیا وہ بول رہا تھا جی کہ میری ڈاکٹری کا ایک ماہ کا ٹائم ایکسپائر ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی اور ابھی دوبارہ ڈاکٹری کروالوں یا رہنے میں نے اس کو بولا ابھی رہنے دوبارہ ڈاکٹری کروانے کو جب یہ ویزے اوپن ہو جائیں گے اس سٹیمپ ڈاکٹری دوبارہ کروا کر بھی ہے ہی تینا یہ یعنی کہ وہ بولتا ہے جی کہ دو ماہ ہو چکے ہیں میں نے ویزا بھیجا ہوا ہے میں اسی ہی سٹیمپو کرنی آ رہا ہے پھر اس کے مطلق آپ کو ڈیٹریل بتاتا ہوں پہلا سن لیں موسیقی میں نے بھی نہیں چلی ہوا تھا اور میرا ویزا بھی ابھی تک سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے تو مجھے پتہ چلا ہے کہ ویزے بند ہوگی کیا ایسا ہے یا یہ صرف ایسی نیوزی ہے اس کے مطلق رہنمہ ہی فرمائی ہے کہ میرا بند ہوگی اسلام میں نے اس کا قبول نیچے میسیج تو اور بھی ہے لیکن دو میسیج آپ کو کوئی سنا دی ایک بندہ بول رہا ہے جی جیسے کہ آپ ہوتا دیا سولہ ہزار پلس میں پاسپورٹ وہاں پر پڑے ہوئے ہیں اور ہم ویزا سٹیمپ ہو گیا بھائی تمہارا لیکن وہاں پر پڑا ہوئا ہے اور دوسرا بول رہا ہے کیا ویزے بند تو نہیں ہو گیا سب سے پہلے ویزا کے مطلق ہی بات کر لیتے ہیں سعودی ریویہ جب بھی کوئی بھی کسی قسم کے مہنے والا ویزا پاکستان کے لیے بند کرے گا تو سب سے پہلے سعودی ریویہ اسے خود بقائدہ کنفرم نیوز کے طور پر جوازد بول رہے ہیں وزارتہ کے داخلی یا خاردیہ بول رہے ہیں وہ اس چیز کو کنفرم کرتے ہیں کہ فلاں مہنے والا ویزا پاکستان کے لیے یا ایڈیا کے لیے یا بنگلازش کے لیے بند کر دیا گیا اس مہنے والا ویزا کوئی بھی پاکستانی یا بھی سعودی بھی میٹر نیوز لگتا ہے ایسا کوئی بھی ناؤزمین نہیں کی گئی ہے سعودی گورنمنٹ کے طرف سے ایسی کوئی بھی خبر نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ سائے خاصاول مدلی یا کوئی بھی اور مہنے والا ویزا پاکستان کے لیے بند کیا گیا ہے یہ تو فیک نیوز ہے جھوٹی نیوز ہے اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ویزے بند ہو گئے یہ فلانڈم کا تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں اگر یہ بات سنا کر آپ سے زائد پیسے لینے کوشش کر رہے ہیں وہ بھائی آپ کو لوٹ رہے ہیں میں آپ کو سیڈی بات بتاتا ہوں اس کے سوری دوسری بات یہ بھائی کہ اگر مثال کو طور پر ای ویزا ابھی تک یہ ویزا سٹیمپنی ہو رہا ہے اس کے مطلب جو صورتحال ابھی تک کی سامنے آئی ہے وہ یہی ہے جی کہ نہ سعودی گورنمنٹ اسٹریز کو ہائی لیٹ کر رہی ہے نہ پاکستانی گورنمنٹ اسٹریز کو ہائی لیٹ کر رہی ہے جہاں سے ہمیں کنفرم نیوز ملے مثال کا طور پر آپ نے میری ویڈیو دیکھ لی جو میں نے آپ کو بولا میں نے آپ کو بتایا آپ نے وہ کسی اور سے بات کر دی یا آپ نے جس بندے کو ویزا دیا ہوا ہے اس ایجنٹ نے جب آپ کے ساتھ بات کی آپ نے وہ بات سن لی اور کیوں ابھی جو بات میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں یہ بات میں ایک خود ایجنٹ کو ملا آج ہمارے شہر میں میں نے ان کو بولا جی کہ یہ مسئلہ ہے تو یہ آپ بتائیں ایجنٹ جو ہے کیا چکر چل رہا ہے کیا زائد پیسے لینے کی کوشش کی وہ بولتا ہی ہم نے تو کسی سے زائد پیسے نہیں مانگے ہیں جو ویزا لگوائی ہوتی ہے وہی لی ہے ویزا آگے بھیجا ہوا ہے جب لگ جائے گا ان کا پاسپورٹ واپس مل جائے گا ویزا بقائدہ لگا ہوا اگر نہیں تو جو بھی معاملہ چلیں گے بھائی وہ سب کے ساتھ ہی ہیں لیکن اس چیز کے اوپر بندے زائد پیسے لے رہے ہیں دس ہزار دینے بس ہزار دینے آپ کا ای نمبر نکلوانا ہے یہ یا جی فلان نمکایا سے بندوں کو لوٹ رہے ہیں لیکن باقی ہے یا جی مسئلہ کیا ہے وہ بولتا ہی کہ سعودی ریبیا وزارت داخلیہ کی ویب سائیڈ میں کوئی بھی کسی قسم کی پرابلم چل رہی ہے جس جس کو دیکھتے ہوئے ابھی تمام ویزوں کے ای نمبر شو نہیں ہو رہی ہیں ای نمبر سے مراد یعنی کہ ان کے ویزے سٹیمپ نہیں ہو رہی ہیں یہ آج شروع ہو جائے کل شروع ہو جائے ایک ہفتے میں ہو جائے انشاءاللہ بہت جلد یہ ویزے دوبارہ سے سٹیمپ ہونا شروع ہو جائیں گے آپ بے فکر رہیں ٹینشن فری رہیں ڈاکٹری دوبارہ کدھانی پڑھ جائے گی جن بھائیوں نے ڈاکٹری پہلے کروائی ہوئی ہے یہی ہوگا زیادہ سے زیادہ لیکن ویزہ انشاءاللہ آپ کا زائع نہیں ہوگا ویزہ سٹیمپ ضرور ہو جائے گا